تو دوستو ویڈیو میں بتائے ہوئے پورے پروسس کو آپ لوگوں نے فولو کرنے اس کے بعد نیا پی ہے کہ جب آپ لوگ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آرڈر کرنے اس کے لیے آپ نے کارڈز کا سیکشن پر جانا ہے اور اوپر پلس والے جو نشان ہے پلس والا آپ کا اس پر آپ نے ٹیپ کرنے اس کے بعد آپ کے سامنے ویزا ڈیبٹ کارڈ کا جو پرائس ہے وہ آجے گی 0 روپیز آپ لوگ نے اس کو آرڈر کر دینا ہے آپ کا ایڈرس کنفرم ہوگا آپ نے نیکسٹ کرنا ہے پی فروم مائی والٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ لوگ اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ جو ہے آپ کا فنگرپرنٹ مانگے گا یا ایمپن مانگے گا جب لوگوں نے یہ سیٹ ہو گئی آپ کی سیکسس ہو گیا اور نیچے جو ہے آپ ویو ریسیپٹ اس کی کر دیں گے ریسیپٹ کا سکرین شوٹ آپ لوگوں نے لازمی لے لینا ہے تاکہ آپ کو ٹریکنگ میں جو ہے وہ کوئی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دوستو کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے آرڈر کرنے آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو شو کراتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیا پے کا لنک لینا ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنے اور ریجسٹر کرنا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے گوگل سرچ میں نیا پے لکھنا ہے اور پہلی ویب سائٹ پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے نیا پے کی اوفیشل ویب سائٹ آئے گی اس پر آپ لوگوں نے سائن اپ کی اپشن پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اب یہ ڈیالوگ باکس آئے گا جس میں آپ سے ڈیٹیلز وغیرہ مانگی جائیں گی تو آپ کا نام کیا ہے فل نیم وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے موبائل فون نمر اپنا لکھنا ہے جس پر آپ لوگ سمس ان کی جانب سے ریسیو کرنا چاہیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ایمیل ایڈرس اپنا لکھنا ہے جو کہ آپ جی میل آئی ڈی جس سے یوز کر رہے ہیں جو آپ کے موبائل فون میں لوگڈ ان ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اوکے پر ٹیپ کرنا ہے نیکسٹ آنا ہے آپ کس لوکیشن پر پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر وہ لوکیشن آپ نے ٹائپ کرنی ہے یا سرچ کر لینی ہے نیچے آپ کو ڈیالاؤ باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ سٹوم فائبر یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ اگر آپ نہیں کرتے تو نو کر دیں کرتے ہیں تو یس کر دیں اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ موبائل فون میں انڈرویڈ ہے یا آئی فون کا ہے تو آپ لوگوں نے انڈرویڈ پر کلک کر دیں اگر آپ انڈرویڈ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے گوگل پلے سٹور میں جو آپ کی آئی ڈی ہے وہ لکھنی ہے یہاں پر تاکہ آپ کو انڈرویڈ کے لنک سینٹ کرے تو آپ کی آئی ڈی پر کام کرے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ جو اپنی آئی ڈی ہے وہ آپ نے یہاں پر دے رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی سامنے جو یہ فارم ہے یہ سبمٹ ہو چکا ہے اب آپ لوگ کے جی میل آئی ڈی پر آپ کو ایک سے دو دن میں جی میل آئی ڈی پر لنک آئے گا ڈاؤنلوڈ ایپ کا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ سے دوبارہ سے جو ہے وہ انفرمیشن مانگی جائیں گی پہلے تو آپ سے ایگریمنٹ بغیرہ جو ہے یہ آپ پر بتایا جائے گا کہ کیا کچھ جو ہے وہ یہ ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے کیا کچھ جو انفرمیشن ہے وہ آپ سے یہ ایکوائر کرے گا آپ لوگوں نے ساری انفرمیشن پڑھ لینی ہے اگر نہیں بھی پڑھتے تو اوکے کر دینا ہے نیچے آئیں گے تو آپ لوگوں نے اپنا فل نیم دینا ہے ایڈریس دینا ہے سی این ای سی نمبر پورا دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ فارم کو جو ہے وہ سبمیٹ کر دینا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد فارم کو آپ کے سامنے جو ہے وہ جو گوگل پلے کا ان کا لنک ہے وہ آ جائے گا اور آپ نے ڈاؤنلوڈ اٹ فرم گوگل پلے والا جو آپشن سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ لوگوں نے ٹیپ کر دینا ہے جب آپ اس پر ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے نیا پی کا جو ارلی ایکسس ہے نیا پی کا وہ آ جائے گا اور آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے اپنے موبائل فون میں تو دوستہ انسٹال کرنے کے بعد نیا پی کی اپلیکیشن کو ہم اوپن کرتے ہیں اور دو اپشن ہیں لوگن اور ریجسٹر کے ہم ریجسٹر پر جو ہے وہ کلک کریں گے فرسٹ نیم یہاں پر میں لکھوں گا اپنا تو ولی داد نام ہے تو ولی داد پہلے لکھیں گے خان جو ہے وہ لاشٹ نیم میں لکھیں گے سوری ولی داد اوپر لکھا نیچے لاشٹ نیم میں جو ہے وہ خان لکھ دیا یہاں پر اور اس کے بعد اب نیچے آتے ہیں ہم اور ایمیل جو ایڈریس ہے ہمارا وہ دے دیں گے جس پر ہم نے ایمیل جو ہے ان سے ریسیف کرنی ہوگی جو پہلے بھی ہم نے دیا تھا ایمیل ایڈریس دینے کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ پر کر دیں گے کلک تو یہ نیکسٹ والا آ جائے گا ہمارے پاس آپشن یہاں پر ہم نے موبائل فون نمبر اپنا دینا ہے اس کے بعد موبائل فون نمبر دینے کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہ نیکسٹ کر دینا ہے تو اوکے کرنے کے بعد جب نیکسٹ کیا آپ نے اب آپ سے جو ہے وہ موبائل فون پر آپ کا جو اوٹی پی ہے یہ لوگ جو ہے وہ جنریٹ کریں گے وہ اٹومیٹکلی آگئی ہے یہاں پر اب آپ لوگوں نے آپ پر نیا پے کی آئیڈی اپنی جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے جو بھی آپ کا نیم ہوگا وہ لکھ دیجئے گا اگر وہ اویلیبل نہیں ہوگا تو کچھ اندر ڈیجٹس وغیرہ ایڈ کر دیجئے گا تو آپ کی یہ آئیڈی بن جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پاسورٹ جو ہے وہ سٹرونگ سا بنانا ہے جس میں ایک جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر ہونا چاہیے ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے اور باقی جو ہے وہ سمال لیٹر میں بھی چلے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ کر دینا ہے پاسورٹ دن لکھا رہا ہے اور یہاں پر بتا رہا ہے great you have signed up to نیا پے اس کے بعد آپ لوگوں نے save والے option پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے اب دوبارہ یہ ایڈریس آپ سے پوچھے گا اس میں ایڈریس لائن 1 ہے ایڈریس لائن 2 ہے آپ کا اگر ایڈریس زیادہ بڑا ہے تو دونوں لائنوں میں لکھ دیجئے گا ورنہ ایڈریس لائن 1 میں ہی جو ہے وہ پورا اپنا ایڈریس لکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ سے جو ہے یہ لینڈ مارک پوچھے گا کوئی مشہور جگہ جو کہ آپ کی وہاں پر ہو تو ہمارے یہاں پر ایک مسجد ہے مشہور وہ میں نے لکھ دیا یہاں پر اس کے بعد آپ لوگوں نے city کو یہاں پر search bar میں جو ہے وہ search کرنا ہے جس city میں آپ لوگ رہتے ہیں اور وہ city جو ہے یہاں پر click کر دینی ہے تو city کو click کرنے کے بعد check out کرنے کے بعد next کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے آپ سے selfie مانگی جائے گی تو آپ نے camera میں سیدھا دیکھنا ہے اور my selfie اس clear پر آپ نے click کرنا ہے تو آپ کی selfie جو ہے وہ آ جائے گی اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ process اس کو تھوڑا سا کرے گا تو اس میں جو ہے وہ آدھا ایک منٹ جو لگ سکتا ہے تیس ایک سیکنڈ کے قریب جو ہے وہ لگ جائیں گے آپ کے پر process کرنے کے بعد آپ سے ID card کی جو ہے وہ front اور back پر جو ہے وہ scan کرائے گا online ہی scan کرائے گا تو دن کے وقت یا ایسی جگہ پر اس کو scan کرائیے گا جہاں پر جو ہے وہ روشنی زیادہ ہو اور آپ نے mobile phone کو move کرنا ہے یہ جو آپ کو سامنے جو آپ کی screen پر آ رہا ہے goal سا dot اس dot کو آپ نے move کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے scan ہو جائے اس کے بعد آپ کے سامنے cnac details کو confirm کرنے کا جو ہے وہ آئے گا تو آپ کا father یا husband name جو ہے وہ آپ لوگوں نے آپ پر confirm کرنا ہے issue date آپ نے جو ہے وہ اپنی confirm کر لینی ہے کہ کیا issue date تھی اور اگر آپ کا lifetime ہے cnac lifetime پر click کر دینا ہے ورنہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے next کر دینا ہے اب آپ سے place of birth جو ہے وہ پوچھی جائے گی کہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایسی چیزیں لکھنے ہیں جو آپ کو یاد رہیں پھر آپ کی مدر کا نام جیسے ہر بینک والے پوچھتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا یہاں پر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ next کر دینا ہے تو you are done you have submitted a request to create your new pay wallet تو done کر دینا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد آپ کا جو نیا pay کی application ہے وہ کام کرنا لگ جائے گی کھاڑے وہ آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گا